بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں منحاس اور آپ دیکھ رہے ہیں منحاس ویلاگ یوٹیوب چینل دوستو آج بلیک کلر کا چھاپر بچھا رہے ہیں کچھ پنیری بچ گئی تھی مرچوں کی مرچیں ویسے ہم نے پہلے لگا لی ہیں کچھ پنیری بچ گئی تھی کیونکہ بیج بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اس لیے جو پنیری بچ گئی تھی اس کی کھیلیاں لیدہ سے نکال لی ہیں اس کے اندر بلیک کلر کا چھاپر بچھا کے اس کے اندر سراہ کر کے اس کے اندر پنیری شیفٹ کر دیں گے اوپر واکنگ ٹرنل بنا کے اوپر چھاپر بغیرہ لگا دیں گے جو کہ شیڈ بن جائے گا کیونکہ پنیری کافی مہنگی ہوتی ہے اس لیے اسے ضائع بھی نہیں کر سکتے کافی قیمتی بیج ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے چھے کھیلے الہیدہ سے نکالی ہیں وہ اب لگائیں گے موسیقی 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 دوستو یہ برنر ہے جس کی مدد سے ہم سراخ لگائیں گے دیکھیں اس سیز کا سراخ بنے گا یہ تقریباً دو انچ ڈائیومیٹر کا پائپ ہے جو کہ نیچے فیٹ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ پمیشی آلہ ہے پمیش جتنی کرنی ہو یہاں سے نٹ کھول کے آپ آگے پیچھے کر کے اس سیز کے برابر سراخ لگا سکتے ہیں اگر پودوں کا درمیانی فاصلہ بلفظ ایک فوٹ رکھنا ہے تو آپ نے کھول کے اس کے نشان پر مانے کو آگے پیچھے کر لینا ہے تاکہ ایک فوٹ کے فاصلے پر نشان لگتا رہے یہ سلاخ ہے جو کہ پیچھلے نشان پر آپ کو رکھنی پڑے گی اور اگلے سراخ ان تک یہ جائے گا اور آپ سراخ کر سکیں گے اس کے بعد یہ سلنڈر ہے جو کہ فیٹ کیا ہوا ہے اس سلنڈر کے ذریعے آگ جلتی رہے گی آگ یہاں پہ لگانے پڑے گی مچس کے ساتھ یہاں پہ آگ لگانے کے بعد یہ شولہ جلتا رہے گا یہاں پہ اور نیچے یہ لوہا ہے جو گرم ہوتا رہے گا گرم ہونے کے وجہ سے پلاسٹک پر سراخ ہوتا رہے گا چھاپر کے اندر سراخ آپ کو مطلوبہ جگہ پہ ملتے رہیں گے اور یہ گیس کا جو پیپ ہے یہاں پہ برنر کے ساتھ اٹیچ ہے یہاں پہ اٹیچ کرنا ہوتا ہے اور اسے پکڑ کے ایسے سراخ لگانے ہوتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنے مرضی سراخ لگا سکتے ہیں جتنی فاصلے پہ اپنے پودہ لگانا ہے آپ سراخ لگا سکتے ہیں دوستو بلیک کلر کا چھاپر بھی چکا ہے کھیلیوں کے اندر اس کے تین چار فائدے ہیں ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے نیچے گاس نہیں اگتا جڑی بوٹیاں نہیں اگتی ہیں جب جڑی بوٹیاں نہیں اگتی ہیں تو خوراک جڑی بوٹیاں یوز نہیں کریں گے اور ساری خوراک پودے کو ملے گی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ سورج کی شواؤں کو اپنے اندر آنے سے روکتا ہے جس کی وجہ سے گاس نیچے بلکل بھی نہیں اگتی ہیں مطلب جڑی بوٹیاں بلکل بھی نہیں اگتی ہیں تیسرا فائدہ جو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر نمی نہیں آتی اگر نمی نہیں آگی سردی کی فصلوں کے اندر نمی کی وجہ سے فنگل اٹیک بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فصل آدھی سے زیادہ ضائع ہو جاتی ہے اگر چھاپل لگا ہوگا بلیک کلر کا تو سورج کی روشنی جو ہے وہ اپزارب نہیں کرے گا اپزارب نہ کرنے کی وجہ سے نمی بہت ہی کم ہوگی بہت ہی کم جس کی وجہ سے فنگل اٹیک اس پر بہت ہی کم ہوگا اور فصل آپ کی ضائع ہونے سے بس سکتی ہے اس طرح تین سے چار فیدے ہیں جس کی وجہ سے ہم بلیک کلر کا چھاپل لگاتے ہیں بلیک کلر کا چھاپل لگانے کا ایک سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ پودہ تیزی سے بلکہ ڈبل گروت کرتا ہے اگر نیچے بھی بلیک کلر کا چھاپل ہوگا اوپر سفید کلر کا چھاپل ہوگا تو سورج کی شوائیں اندر تو آئیں گی لیکن زمین میں جذب نہیں ہوں گی تو اس سے پودے کو ڈبل فیدہ ہوگا جو روشنی کی مدد سے فوٹو سنتیزیز کا عمل جاری رہے گا اور تیزی سے چلے گا جس کی وجہ سے پودہ کھراک تیزی سے لے گا اور پودہ بھی پڑھوٹری تیزی سے کرے گا اس طرح تین سے چار فیدے ہیں بلیک کلر کے اس کا خرچہ ایک اکڑ کا تقریباً چھے ہزار پی ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ گوڑی کی قیمت لگائیں تو گوڑی کی قیمت اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے تین سے چار فیدے ہیں جو نظرہ ہیں لیکن اگر آپ کی فصل ختم ہوتی ہے آپ کی فصل بلفرض ختم ہو جاتی ہے مئی جون کے مہینے میں جا کر تو آپ نے فصل ختم کرنے کے بعد بلیک چھاپر نیچے سے نکال دینا ہے نیچے سے نکال کے زمین میں ایک جگہ کٹھا کر کے آگ لگا دینی ہے بلکہ زمین کے باہر نکال کے آگ لگا دینی ہے کیونکہ اگر زمین میں یہ بلیک لگا چھاپر پڑا رہا ہے تو پلاسٹک کی تداد بڑھتی جائے گی زمین کے اندر سالہ سال اگر آپ ایسے کرتے رہے تو زمین بدحالی کا شکار ہو جائے گی فصل دینا بند کر دے گی اس کے اندر جو نمکیات ہیں وہ کام ہوتے چلے جائیں گے پلاسٹک کی تداد زیادہ ہوتی جائے گی جس کی وجہ سے اس کی ذرکھیزی متاثر ہوگی اور فصلیں صحیح طرح کام نہیں کریں گی فصلیں صحیح طرح آپ کو اپنی پیداوار نہیں دے سکیں گی تو آپ نے صرف ایک یہ کرنا ہے کہ تھوڑ سی محنت کر کے فصل کو باہر نکال کے آپ نے چھاپر کو باہر نکال لینا ہے بلیک کلر کا جو چھاپر ہے اس کو باہر نکال کے آگ لگا دی نہیں ہے تاکہ یہ زمین کے اندر نہ پڑا رہے تاکہ یہ زمین کے اندر نہ پڑا رہے تاکہ یہ زمین کے لینا ہے دوستو بلیک کلر کا چھاپر بچ چکا ہے کھیلیوں کے اوپر اور اس کے اندر سراخ مارے جا چکے ہیں اس کے اندر خات کا کیرہ بھی ہم نے کر دیا ہے دوستو اب لگوائی کریں گے اس کے اندر پانی لگائیں گے اس کے بعد لگوائی کریں گے وہ صبح کو کریں گے پانی ابل لگائیں گے تاکہ جو سلاب ہے جو سیبہ سا ہے وہ چڑ جائے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے زیادہ زیادہ کمنٹ کیجئے اگر اس ویڈیو کے مطلق کوئی بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی کوششن ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ اپنے دوست منحاس کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ